مردم محمد حفیث اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور ماخذ اس طرح مزید ہماکتے ہیں یہ شفیق و رحمان کی کتاب ہے مزید ہماکتے ہیں یہ سبق جو ہے ملکی برند و دوسرے جانگر اس کتاب سے لیا گیا ہے اب یہاں کہتے ہیں مصندق کے تعرف کی طرف مصندق کے تعرف میں سب سے پہلے جہاں ہم اس کی تاریخیں پدائش اور تاریخی وفات کی طرف جائیں گے تو یہ انیس سو بیس میں پیدا ہوئے شفیق و رحمان اور دو ہزار میں ان کی وفات ہیں زرہ جنندر جو ہے یہ اینڈیا کا ایک زلہ ہے اس میں یہ کلاہ لوگ کے مامان پر پیلا ہوئے اس کی تاریخ پر اگر ہم نے کہاں تو دونا دی ہیں تو اتدائی تاریخ کے حوالے سے تو اتنا خاص اس کا بھوک میں ذکر نہیں ہے لیکن اس کی آنا تاریخ جنہوں نے انیس سو بیانیس اسی میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کارلٹ سے ایمیویس کیا اور اس کی آنا کار کردگی کی بنیاد پر اینڈیا آرمی نے انہیں اپنے بھرتی کر لیا گیا اس کے بعد پاکستان منیس سو سنتانیس سنکے میں جو ہے پاکستان جب بنا تو پھر یہ پاکستان آرمی میں شامل ہو گئے اور یہاں پر جو ہے یہ میڈا جنرل آفدے کے پر جو ہے یہ گائے ہوئے عدبی خدمات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شفیق الرحمان جو ہے یہ پاکستان اقادمی عدبیات پاکستان کے چیئرمین کی حصیح سے انہوں نے عدبی خدمات سے انجام دی ہیں اسلوب ان کا مزایہ انداز ہے الفاظ کی بازی کرنے سے اطراز کرتے ہیں یعنی ایسے الفاظ جو تھرڈ کلاس الفاظ ہوں ایسے الفاظ جو مباشرے میں اچھے نہ سمجھے جاتے ہیں ایسے الفاظ یہ گریز کرتے ہیں یعنی بڑی شائستہ انداز میں یہ مزایہ انداز اپنا دہوئے اپنی تحریر میں ایک خوبصورتی پیدا کرتے ہیں تصانیف پر آگر ان کی دیکھا جائے ان کی جو تصانیف ہیں افثانی ملنوئے کرنے ان کا بڑا مشہور ہے اس کی ملت پار ہے شروفے ہے مد و جدر ہے ہم آگتے ہیں مزید ہم آگتے ہیں اور دجلہ جو ہے یہ ان کی مشہور اور معروف ان کی جو ہے مجموع ہیں اب ہاں بیڑے چلتے ہیں اس سبق کے اہم نکار کی طرف سبق جو ہے اہم نکار سبق سے اس کو پڑھنے سے پہلے اہم نکار بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں اس کا پاس مندر بتاؤں گا کہ شبیق و رحمان نے یہ جو لیسن سبق لکھا ہے اپنا ملکی پرندہ دوسر جاگر اثر میں یہ ایک تمثیلی سبق ہے اس میں مختلف پرندوں اور جانروں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ انسانی منفی روئیوں کو جاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کے اندر کچھ منفی روئیے ہیں اس کو ٹھکے چھپے اندار میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے جو ہے شبیق و رحمان نے پہلے جو پرندہ لیا ہے وہ ہے اس میں انسانی کے دار جاگر کرنے کی کوشش کی ہے اس میں سب سے پہلے جی ہے کہ پہلے جس کا پہلے جی ہے کبھا جو ہے میرشاق ترامر میں جو ہے وہ موزر کا اس کو باقی کر رہا ہے اور کبھا جو ہے اس میں موڑ خراب کرنے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے کیونکہ بیجر جو ہے یہ کائیں کائیں کرنا اس کی عادت ہوتی ہے انسانوں کو پریشار کرنا اپنی آواز سے اور اس طرح یہ موڑ انسانوں کا خراب کرتا ہے اس کے بعد اس کا جو ہے یہ کبھا جو ہمیں شاہر سیاہر کے ہوتے ہیں اور جسامک میں یہ ڈیٹھوٹ کے ہوتے ہیں اور ڈیٹھوٹ کے لمبے ہوتے ہیں اور وزنی ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کبھے جو ہے یہ بابرچی کھانے پر بڑے مسئول اُلد رہتے ہیں کھانے بھی نہیں کرتا ہے ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اور اس لیہا سے یہ زیانت کا دیانا بابر کی کھانے کے دندگی پر پائے جاتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اپنی عزت نفس کو بڑا جو ہے وہ مجروع ہونے سے بچانے کے لیے اگر کوئی آنمی کوئی شکاریاں کبھے بندوق چلا دے تو ایک دن سے کہیں سے ناغوں کی طدار میں کبھے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کا درزور مچاتے ہیں کہ شکاری جو ہے وہ بندوق چلا نمائے جو ہے مہینوں پچھتا رہتا ہے دوسرا جو کردار ہے یا دوسرا جو پرندہ جو ہے وہ ہمارے پاس اس سبب میں بربل ہے بربل جو ہے یہ ایک خوش بلو پرندہ ہے اور اس کے بربل کے گانے کی جو بلیا ہے وہ اس کی غمدین خان کی زندگی ہے اور آہو فریاد کرنا نالاو شیمن کرنا اس کی جو ہے فطرت میں شامل ہے ہر وقت اپنے فریاد کر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف حاصل کرنا اس کا جو ہے نازجادتہ کسی پہ کام کرتا ہے اس کے بعد بربل جو ہے دوسرے موسیقانوں سے بہتر ہے موسیقانوں سے اس نے بہتر ہے موسیقان گھنٹے بھر کا علام لیتے ہیں جبکہ یہ گھنٹے بھر کا علام نہیں لیتا آپ جب چاہیں اس کو خانوش بھی کرواز سکتے ہیں اس کے بعد ہے کہ جسامت کی اوال سے یہ 1.5 inch کا برندہ ہوتا ہے اور اس کی ٹانگیں زیادہ نمائیہ ہوتی ہیں اگر اس کے پرکوروں کو کاٹ دے جائے یا نکال دے جائے تو ایک چھوٹی سی جسامت کا پرندہ یعنی کہ آگ رہتا ہے اس کے بعد اگر مکانی سے گریز کرتا ہے یہ کوئی ہماری میں رہتا ہے پاکستان میں یہ نہیں پائے جاتا اور کوئی ہماری میں پائے جاتا ہے وہاں چھوٹے شائر نہیں ہوتے اور شائروں نے بھی اپنی شائری میں بڑا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو جانر ہے بھر پیس اس میں بھی ایک انسانی روئیوں کو بیان کیا گیا کہ جس طرح کہ اس انسانوں کو کھانے پینے کی بڑا شوق ہوتا ہے اور اپنی جسامت کے حوالے سے نظر آتا ہے کہ یہ جو زیادہ جو ہے وہ کھانے والے ہیں زیادہ اپنے دورار کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے اور موٹی جو ذہنیت کی دور ہوتے ہیں جن میں سوچنے سمجھنے کی صراحیت کام ہوتی ہے اس قسم کے انسانی روئی کو بیان کرے گی اس میں کوشش کی گئی ہے جس طرح اس میں بتائے گا کہ یہ جسامت کی حوالے سے چونکہ اپنا رنگر پر کسیان ہوتی ہے اور جسامت بھی کافی موڑی ہوتی ہے اور ان کی بھینسوں بھی کوئی قسم نہیں ہوتی بہت سارے قسمیں ایک قسم کی ساری بھینسے اس کا مشکلہ ہے جگالی کرنا یعنی ہر وقت کھاتے رہنا اور جگالی کرتے رہنا اور تاناب میں لیٹے رہنا یہ اس کا زیادہ مشکلہ ہے اور آگے کوئی پانٹ بتائیں اس کے حوالے سے بھینس 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 اس کے آگے موڑی ذہنیت کا جانور ہوتا ہے اس کے آگے اس کو سمجھانا یا اس کو تربیت کرنا اس کے کوئی آسان نہیں ہے اس لیے جیسے کہتے بھینس کے آگے بھین 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 اس لیے اس کے آگے بھین 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 کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا نہیں اس حوال ہے دوسرا جو ہمارے پس کری تا ہے وہ اُلو اُلو درویش تربیت کا انسان ہوتا ہے ہر وقت اپنے بچوں کی تربیت سے کوئی درچس پی نہیں ہوتی اور زیادہ ہمیشہ ساندھگی پسند جہاں بیٹھ رہا ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے کوئی اس کو دیکھ رہا ہے کوئی اس کی زندگی سے نہ کسی دوسری کی زندگی سے کوئی بلی بلی یہ بڑا تیز مزاج کا جانور پارکتا ہے اور اس کی بلیوں کا اقسام دیکھی جائیں بلیوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں بلیاں قسموں کے حوالے سے بہت ساری اقسام پائی جاتی ہیں اپنے پناہ سگھار کرنا اپنے جسم پر نشان بنا یہ اس کی شامل چوکولی اور حسد پینہ پائی نوچ نا دوسری جب بلیاں جگڑا کرتے ہیں دوسری کا مو نوچ رہتی ہے ایک دوسری کے ساتھ بہت بری آب میں دوسری پیچھے بھاگتی ہیں اور اس قسم کی پرداز یہ آزاد کی اندر کوئی برداز نہیں ہوتا تو پید بان کی سوکتے یہ پرداز نہیں کر سکتی یہ میشہ آزاد گھونتی رہتی ہیں گھروں میں دیکھتے ہیں گریوں میں دیکھتے ہیں اس کو کوئی معاشر نہیں فکر نہیں بلانا رکھتی اور بلیوں کی تربیت یہ بھی کوئی خاص اس میں بلی کو صدھانا یا تربیر کرنا ایک سال تک صدھائے جا سکتا ہے لیکن ایک سال کا نتیجہ نکلے کہ صدھائی بلی ہوگا باقی کچھ نہیں بچے گئے اس کے لیسن نے پڑھایا ہے اس میں خاص طور پر اپنے دیکھنا ہے کیونکہ اپنا جب ماروزی سوالات اپنا اس کے امسی کی شکل میں اس میں سے پوچھے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کوئنٹ سامنے لکھ دی ہیں اور ان کو میں نے بریف کیا ہے ان کو بھی آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں یہ خدا سر لائپ آپ اپنا یاد کر سکتے ہیں اسلام